تو کچھ شگرد ہوتے ہیں جو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں فلان بزرگ کے ہم شگرد ہیں حوالہ استاز کا دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ استاز اس پہ فخر محفوظ کرتا ہے یہ کہتے ہوئے میں فلان کا استاز ہوں تو میں اس پہ بجا طور پہ نازاں ہوں میں امیر المجاہدین کا استاز ہوں اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ اب تشریف لاتے ہیں دارے خیال کرئیے معروف تجزیہ نگار اور یا مقبول جان صاحب لبائک 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 موسیقی 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 علماء اکرام میں کھڑے ہو کے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی سعادت نصیب ہوئی ہے جو شاید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما تھے آپ نے پوچھا دیکھو جنگیں شروع ہو جائیں گی کہا یمن میں جنگ ہوگی عراق میں جنگ ہوگی شام میں جنگ ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں فرمایا علیکم بی شام شام کی طرف جانا دوبارہ کہا علیکم بی شام شام کی طرف جانا تیسی دفعہ کہا علیکم بی شام شام کی طرف جانا میں اس سعادت کے کیا قربان جاؤں کہ شام خود یہاں آ گیا شام نے خود بیت پہ دی علیکم بی شام یہ کھانا یہ ہے یہ ہے وہ دھرتی جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث اکبال پیان کرتی ہے کہتے ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا یہاں سے میرے نبی پاک سید علیکم بی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے سے ٹنڈی ہوا آتی تھی اس خطے میں شام چل کے آ گیا علیکم بی شام میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ علامہ صاحب کی زندگی کے چند لمحوں کے تفیل مجھے وہ وقت کیسیتیں حاصل ہوئی ہیں کہ جو پینسٹ سال کی عمر میں حاصل نہیں ہوئی تھی ایک بات یاد رکھئے ہم سب کا اجتماع ہم سب کا یہاں ہونا ایک اور شخص کی جوتیوں کی صدقی ہے وہ علامہ وہ علامہ نہیں ہے وہ غازی منتظ قادری ہے میں سچی بات کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں کہ اس شخص کی قربانی یہ ثابت کر گئی تھی کہ اس دھرتی میں ابھی لوگ زندہ ہیں یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں ایک آخری اضالہ کر کے جانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ سلمان تاثیر نے کوئی ایسی کیا بات کہ دی تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا میری آخری جو اس کی پی وی کے اندر مناظرہ ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک شوہ کے اندر آسیہ نے چند لوگوں کے سامنے نسول اللہ کی توہین کی تھی ایک شخص میں مثال دیتا ہوں کوئی بندہ آکے کہے آپ سے کہ آپ کے باپ کو کسی عورت نے چھ سات لوگوں کے سامنے برا بلا کہا ہے اور ایک اور شخص ٹی وی کے یہ کیمرے لے کے اس عورت کے پاس پہنچ جائے اور آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے اور آپ بیٹا ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے اس بیٹے کے نام پہ اس نے بائیس کروڑ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کا دل چل نہیں کیا تھا کوئی شک نہیں ہے مجھے اس کے گستاخ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے گستاخ رسول کی ایک صدا گستاخ رسول کی ایک صدا من ستبہ نبیین من ستبہ نبیین میں نے اس کے سامنے اس ٹی وی میں کہا تھا امریکہ دیکھو اس نے ایک گاؤں میں گستاخی کی تھی تم نے بائیس کروڑھ لوگوں کے سامنے میرا دل چل نہیں کیا ہے اور ایک شخص نے ایک شخص نے وہ ثابت کیا کہ ہاں ابھی دیوانے اور فردانے موجود ہیں اقبال جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں نے ایک شہر کہا تھا بڑا عجیب و غریب شہر ہے آج مجھے علامہ خادم رضی صاحب کو جہاں کھڑے ہوئے آخری دفعہ مجھے اجاد ہے اچھے طرح چند عرصہ پہلے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا تھا ان کی دست بوسی کے لئے حاضر ہوا تھا علامہ اقبال نے کہا تھا سرود رفتہ باز آیت آیت کہ پتہ نہیں پرانے لوگوں والی خوشبو دوبارہ واپس آتی ہے کہ نہیں نصیبیں از حجاز آیت کے نا آیت کہ حجاز کی تھنڈی ہوا دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ میں چلا گیا سلام ادروزگار فقیر دگر دانہ راز آیت کے نا آیت کہ اس فقیر چلا گیا ہے پھر دوبارہ کوئی دانہ راز آتا کہ نہیں آتا ہے آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے سچی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو تحفہ اللہ خادم رزیوی کی صورت ملا تھا ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے اوجل ہے کوئی ہم میں خطا ضرور ہے ایسی میں اپنے گربان میں جھانتا ہوں تو کچھ لگتا ہے میں خطا ضرور ہے میں اس میڈیا کے لوگوں کا بندہ ہوں یہ سارے کیمروی کھڑے ہیں یہ ہر دوسرے کو لائیو دکھائیں گے میرے سید خادم رزیوی کو لائیو نہیں دکھایا ان لوگوں نے کبھی جس دن پہلی دن میں نے ممداز قادری کا جنازہ دکھانے کی کوشش کی صبح سے لے شام تک ان لوگوں پر کوئی بندی نہیں تھی انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا ہم میں یاد رکھیں ایک سنت جو اللہ خادم رزی صاحب نے زندہ کی تھی اسی کو زندہ رکھئے گا ہم سب کا ایمان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ زندہ ہیں اور زندہ کونے کے وقت کسی اور کو قائد نہیں مانا جا سکتا کسی اور کے لیڈرشپ نہیں چل سکتی میں تمام علماء سے کہتا ہوں نکلو ان جگہوں سے ان علاقوں سے کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے ستر سال سید اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے جنہوں نے خط نبوت پر ڈاکے ڈالے ہیں تمہارا اگر حساب ان کے ساتھ ہے تو مبارک ہمارا حساب ایک نعرہ ہی لگاتے جائے گا لپائن 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 یا رسول یا لپائن 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 یا رسول یا لپائن لپائن لپائن